اس وقتی بڑی خبر روس کے راشترپتی ولادیمیر پوتن نے بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی اور چین کے راشترپتی شید جنپنگ کو ذمہ دار نیتا بتایا کہا ہے کہ دونوں دیش آپس میں سیما ویواد کو سلجھانے میں سکشم ہے بھارت کے سب سے پرانے میتر راشتروں میں روس ہے سب سے بھروسے مند راشتروں میں روس ہے چین کے ساتھ بھارت کا پسلے سال سے سیما کو لے کر جو ویواد شروع ہوا خاص طور سے گلوان گھاٹی میں جنجھڑپ ہوئی اس کے بعد روس کے راشترپتی کا یہ سٹیٹمنٹ یہ بیان کتنا اہم ہے سدھان سب سے سمجھتے ہیں جی ہاں یہ اہم بیان اور کہیں نہ کہیں اگر ہم روس کا ایک طرف سے رول دیکھ رہے ہیں روس نے کہا ہے کہ وہ بھارت اور چین کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی مجیستان نہیں کرے گا پر ہم نے دیکھا کہ کیسے روس, چین, بھارت اور کچھ سینٹرلیشن دیش اور پاکستان سیو کے میمبرز ہیں اور پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ سیو کے تحت بہت ساری میٹنگ ہوئی تھی رشیہ میں رشیہ کھیر تھا اور دو ایسی ایمپورٹن میٹنگ ہوئی تھی ایک تھی دیفنس منسٹر سیو کے لیڈرز کی اور دوسرا فورن منسٹرز کی اور جس کے اندر بھارت کے جو فورن منسٹر اور دیفنس منسٹر دونوں شریک کر رہا تھا بلکہ میں آپ کو بتا ہوں جو فائی پوائٹ ایجنڈا بھارت اور چین کا ناؤنس ہوئا تھا وہ موسکو میں ہی تیہ ہوئا تھا جب بھارت کے ایک شرنل افیرز منسٹر دوکٹر ایسی شنکر اور چین کے فورن منسٹر وینگی وہاں ملے تھے پر اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں روس کا ایک پروس سے جو گھنش رشتہ ہے بھارت کے ساتھ اس سال روس کے جو راشپتی ہیں بلادی میر کتن وہ بھارت میں آئیں گے جو بائلاترل سمیٹ ہے اس کے علاوہ برکس کے تحت انگیجمنٹ ہوگی کیونکہ اس سال بھارت برکس کا ہوسٹ ہے تو کہیں نا کہیں ہائی لیول انگیجمنٹس ہیں اور ڈیفنس ایک طرف سے ایک مین پلر آف یہ ریلیشنشپ کی اگر بات کر لیں بھارت اور روس کے بیچ میں موسکو اور ڈلیلی کے بیچ میں سب سے بڑی جو خبر اس سال آنے والی ہیں روس سے وہ یہ ہے کہ اس سال کے آن تک روس بھارت کو وہ اس سال کے لئے کافی باتیں ہو رکھی ہیں کونٹریکٹ سائل ہو گیا تھا ٹویٹی ایٹین میں